آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی محترم میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے نکاح کی اور نکاح کے بعد وہ چلا آیا پھر اس کی بیوی بولتی ہے میں نہیں آؤں گی تو وہ باہر رہتا ہے تو پھر اس کے وجہات کریں وہ کیا کریں اس کے ساتھ اس نے صرف نکاح کی اور کچھ بھی نہیں کیا صرف چلایا نکاح کر کے اس کے ساتھ نہیں رہا ہے تو کیا کیا جائے اس کے لیے کیا ہے کچھ بتائیں آپ دینی روزنی میں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ نکاح کیا کسی نے اور اس کی بیوی اس کی رخصتی نہیں بھی اور بیوی آنا نہیں چاہتی ہے یعنی نکاح کے بعد بیوی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی تو زائیسی بات ہے کہ نکاح کے بعد وہ الگ رہنا چاہتی ہے تو اس کے الگ ہونے کا دو ہی راستہ ہے یا تو شوہر اس کو طلاق دے دے یا وہ خولہ لے لے تو اگر سمجھا بجھا کہ کوئی مسئلہ ہے حل کرنا چاہے تو حل کرنا چاہیے کہ کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے لیکن اگر پتا چلے کہ نہیں بھئی کوئی معقول وجہ ہے اور وہ لڑکی الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ خولہ لے لے یا یہ بندہ طلاق دے دے تو یہی راستہ ہے علیدگی کا اگر الگ ہونا چاہتے ہیں تو اور اگر چھوٹا مٹا کوئی مسئلہ اس کو حل کیا سکتا ہے اس کو بیٹھ کے حل کرنا چاہیے دونوں فیملی کو بیٹھ کے بات کرنا چاہیے